بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے کہ انڈے کا ظاہری چھلکہ بہرحال پاک ہے ایک مسئلہ ہے حالت جنابت کے پسینے کا کیا حکم ہے اگر کوئی آدمی جنوبی ہو تو حالت جنابت میں نکلنے والا پسینہ پاک ہے وہ اگر کپڑوں کو لگ جائے یا مائے قلیل میں ٹپک جائے تو کپڑا اور پانی ناپاک نہیں ہوگا ایک مسئلہ ہے مچھر جون اور کھٹمل کا خون اس کا کیا حکم ہے کیا وہ پاک ہے یا ناپاک مچھر مکھی کھٹمل جون وغیرہ کا خون لگنے سے کپڑا وغیرہ ناپاک نہیں ہوتا کیونکہ ان میں بہنے کے لائے خون نہیں پایا جاتا ایک اہم مسئلہ ہے کہ میت کا لعاب یعنی رال ناپاک ہے یا پاک انتقال کے بعد میت کے مو سے جو پانی وغیرہ نکلے وہ شرعن ناپاک ہے دودھ پیتے بچے کا پیشاب ناپاک ہے یا پاک دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسا کہ بڑے آدمی کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے البتہ حدیث میں دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے پاک کرنے کے طریقے میں قدر تخفیف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے آدمی کے پیشاب کو پاک کرنے کے لیے تو رگڑنے اور اچھی طرح نچوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ بچے کے پیشاب کو پاک کرنے کے لیے اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے زیادہ مبالگی کی ضرورت نہیں ہے ایک مسئلہ ہے دودھ پیتے بچے کی قیع یعنی الٹی کا کیا حکم ہے دودھ پیتے وقت بچہ اگر مو بھر کر کہہ کر دے تو شرعن نجیس ہے لہٰذا اگر وہ کپڑوں وغیرہ میں لگ جائے تو اسے دھوئے بغیر نماز درست نہ ہوگی اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ پالتو بلی کے جھوٹے کا کیا حکم ہے اگر پالتو بلی پانی یا کھانے کی کسی چیز میں مو ڈال دے تو وہ پانی ضرورتاً ناپاک تو نہیں ہوتا لیکن مکروح ہو جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ اس پانی سے وضو نہ کیا جائے تاہم اگر وضو کر لیا تو درست ہو جائے گا لیکن اگر بلی چوہا کھا کر فوراً کسی برطن میں مو ڈال دے تو وہ برطن اور پانی وغیرہ قطعاً ناپاک ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ مرگی کا پانی کے برطن میں مو ڈال دینا اس کا کیا حکم ہے مرگی کے جھوٹے کے بارے میں درج زیل تفصیل ہے نمبر ایک اگر اس بات کا یقین یا غالب گمان ہو کہ اس کی چونچ میں کسی نجاست کا کوئی اثر نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر پنجروں میں بند مرگیوں کا حال ہوتا ہے تو ایسی مرگیوں کے پانی میں چونچ ڈالنے سے پانی ناپاک یا مکروح نہ ہوگا نمبر دو اگر اس بات کا یقین یا غالب گمان ہو کہ ان کی چونچ میں ناپاکی لگی ہوئی ہے مثلا وہ مرگی اسی وقت نجاست کھا کر آئی ہو تو ایسی مرگی کے پانی میں مو ڈالنے سے وہ پانی بلا شبہ ناپاک ہو جائے گا نمبر تین اگر مرگی کھلی پھرنے والی ہو وہ پاک چیزیں بھی کھاتی ہو اور نجاست بھی کھاتی ہو اور بظاہر نجاست کا اثر چونچ پر نمائی نہ ہو تو ایسی مرگیوں کا استعمال کردہ پانی مشکوک ہے اور اس کا استعمال مکروح کہلائے گا گسل جنابت کے وقت اگر بدن کا پانی برتن میں گر جائے تو کیا حکم ہے اگر گسل جنابت کی دوران بالٹی بغیرہ میں کوئی کترہ بدن سے گر جائے تو اس سے پانی اور برتن ناپاک نہ ہوگا بشرتے کے بدن پر ظاہری نجاست نہ ہو اور اگر بدن کا مستعمل پانی بڑی مقدار میں بہ کر بالٹی میں چھلا جائے تو یہ سب پانی طہارت کے قابل نہ رہے گا دوستوں یہ کچھ اہم مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اپنے ساتھیوں دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں شکریہ